مجھے پتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا فیورٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کو انسائٹس کی بہت خبر رکھنے کا شوق ہے تو ہم لے کے آگئے ہیں جو یہ آپ کو اپگریڈڈ ورژن ہے ہم نے پرانا محلہ دکھایا ہمارے سٹار توسیف احمد صاحب کا اور اب ہم جو ہے اپگریڈڈ ورژن ان کے گھر میں آگئے ہیں ملواتی ہوں آپ کو ان کی فیملی سے آپ خود ہی تعریف کرا دیں سب کا تو بہت اچھی بات ہے مجھے تو بھابی کا پتہ ہے بھابی کا نام تو بتائیں ہاں شہناس فاطمہ شہناس فاطمہ اور بڑے بھائی مقیت کیسے آپ اور میری وائپ بیگم کیا حال ہے آپ کے آپ سے تو خوب باتیں کرنی ہے ہمیں بڑابر والے سے بھی ملواد ہے جی یہ میرا بیٹا ہے اور ایک بیٹی جس کا ذکر کیا تھا وہ وہ تو بھائی ہمیں راسل خیمہ جانا پڑے گا ان کے لئے وہاں جا کے پروگرام کریں گے ہم بھائی سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں بھائی آپ بتائیں انہوں نے بڑی بات کی آپ کی ہم سے کہا کہ امی تو بہت ینگ ایج میں چلی گئی تھی مگر بھائی نے بہت سنبھالا اور بھائی نے وہ بہت سنبھالا اور آپ لوگ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں کہہ رہے تھے مجھے زادہ انکاریج نہیں کرتے تھے میں پڑھائیں نہیں کرتا تھا اس لئے نہیں تو بری بات تو یہ ہے کہ یہ اسکول جانے میں بہت تن کرتے تھے ہاں جن کو ایک نظر میں پسند کیا ان سے بات کرتے ہیں بھئی کیسا کیسی زندگی گزاری آپ نے ایک سٹار ہزبن کے ساتھ شک ہوتا تھا آپ کو جلس ہوتی تھی آپ ہاں کی لڑکیاں نہیں نہیں میں نے اچھی زندگی گزاری لیکن شک کبھی نہیں کیا میں نے نہیں کیا کبھی نہیں کیا لیکن آپ نے ان کو بہت کیا بہت کیا جب ہماری شادی ہوئی تھی شروع میں بہت ٹور پہ جاتے تھے تین تین چار چار مہنے کے لئے چلے جاتے تھے کیا کھانے میں کیا پسند ہے ان کو ان کو کچھ بھی نہیں تو کھا لیتا ہے چڑتے کس بات سے بس ٹھنڈا نہ ہو گرم ہو ہاں گرم کھانا ہو چائے گرم چاہیے روٹی گرم چاہیے اچھا تو آپ کی فیوریٹ کرکیٹر ہم نے سنا ہے بھئی کون تھے جب آپ کی شادی ہوئی تھی بتائیے جو تھے بتائیں کہہ دیں تو کتنا کرکٹ جانتی تھی آپ جب شادی ہوئی تھی میں پہلے بہت کرکٹ بہت 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 فینتی party اببہ نے تو آپ کے ساتھ خوب کسپن کرنا مسکی ہے آپ نے کئے چیزیں مسکی ہے میں تو بہت سی چیزیں مسکی ہیں جیسے کہ میں نے جون کرکٹ کی جنڈی تھی میں نے بہت کو سکھا بھی کیوں کہ میں نے تنہ نہیں سکھایا اس کو میں یعینے کازن ہے کاشر فاحمد میں نے زیادہ تر بہت سی چیزوں سے ہی سکھی ہیں سکھاتے بھی نہیں تھی اور پوچھتا بھی نہیں کیوں آپ کیوں کیا تو ایسے کرتے تھے؟ ایسا تھا یہ کہ اتنی زیادہ کوچنگ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے میں اس کو پوائنٹ بتا دیتا ہے بیسکلی پہلے فاسٹ بولنگ کرتا تھا اس کے بعد اس نے جب ہم دبائی شارجہ میں تھے تو وہاں پھر ایک آج ہو چاہتا ہے یہ بات سچی ہے کہ آپ لیزی بھی ہو جاتے تھے کبھی جبھی جی جی ہاں یہی بات ہے چلے کوئی نہیں اچھا آپ کی شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو ہم ان سے ملاقات نہیں کرنے والے کرائیں گے بلکل کرائیں کرائیں نا آپ فوراں سے اٹھ جائیں ہم کٹ لے لیتے ہیں یہاں پہ تو توصیف صاحب کہیں گے کہ میری پوری عمر ہی تم نے بتا دی سب کو ماشاءاللہ سے ان کی بہو کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ان کی پوتی کو بھی لے آئی ہوں ٹی وی پہ اور ہی ہے کہ تھی پیاریوں ماشاءاللہ سے اور ان کی اممہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اتعرف کرائیں نا اپنی بہو کا زینب نام ہے زینب کیسی آپ زینب آپ کی جب شادی ہوئی تھی یہاں پہ آئی تھی تو کیا کیسا پایا اپنے سٹار سسر کو میں نے بہت ہمبل ہے ماشاءاللہ اور کیونکہ میری فیملی ہی میں ہوئی ہے تو مجھے کوئی اتنا چینج نہیں محسوس ہوا کرکٹ فان تھی آپ تھوڑی بہت دیکھتی رہتی ہوں بھائی کے ساتھ اپنے بہت دیکھتی تھی تو اگر یہ چھوٹی میرا کہے گی مجھے کرکٹر بننا ہے دیفنیلی میں کہتا بھی ہوں جب بات کرتا ہوں اس سے نا کہتا ہوں اچھا تم کرکٹر بنو گی خوبستی ہے یہ پھر اسپورٹس کھلنا چاہیے میں تو ضرور چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسپورٹس میں ضرور پارٹسپیٹ کرنا چاہیے پڑھائی کے ساتھ بھائی نے آپ کے ہمیں جوائن کیا یعنی میڈل مجھ سے بڑھائی ہیں چھوٹا میں ہوں سب سے اکیل اور ان کی وائف شگفتہ کیسے آپ لوگ کیا کہیں گے اپنے بھائی کے بارے میں ہمارے گھرانے میں اللہ نے ایک سٹار دیا اور اس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ کڑوڑوں گھرانوں میں بچانے جانے لگا آپ لوگوں میں کتنا ایج ڈیفرنس ہے تینوں بھائیوں میں تین ساڑھے تین سال کا چار سال کا یہ سب سے چھوٹے تھے جب امی انتقال ہوا تو کس طرح آپ نے بھائی کو سنبھالا آپ لوگوں نے ہم کچھ چھوٹے تھے مطلب تین جار سال کے تھے جس طرح بھی اللہ نے کیا اللہ نے پل گائے باپ نے بڑی ہمارے والی صاحب نے بڑی قربانیاں دی کیا کہتے تھے ان کے بارے میں بس ماشاءاللہ والی صاحب نے بہت کچھ دیکھا والی صاحب نے جب ان کا جو عروج تھا الحمدللہ وہ کافی دیکھا اور آپ یقین کیجئے گا جس وقت ازر الدین انڈیا سے آئی تھی تو ماشاءاللہ ہمارے اس گھر میں لے کر آئی تھی ازر الدین ایسے بیٹھے ہوئے تھے نیچے میرے والی صاحب کی خدمت اور ان کو اسپیشلی مطلب لائے تھا توسیف نہیں تو یہاں ایک دو دکانوں پہ فیدھی بھی تھے کہ وہ بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ وہ لوگ سارے اتنا بڑا آدمی آئے ہمارے گھر میں اس گھر میں ہمارے جس میں آپ تشریف لے گئی تھی اس گھر میں کونسا سینٹر اگمینسٹر کونسا بڑا اداکار بتا ہے نہیں آپ نے ان کو کہا تھا کتنے لوگ آئے یہاں پہ کہ ہم جان دے دیں گے پوری کرکی ٹیم سوائے عمران خان شاید مصروف تھے اس کے علاوہ پوری کرکی ٹیم ہارے اس گھر میں آئی ہے میاں داد سے لے کے اور اس وقت موجود ہے ماشاءاللہ چیئرمن پی سی بی مطلب یہ کہ رمیز راجہ سے اور سلیم ملک اور میاں داد اور وسیمہ کرام محسن کمال سب لوگ اس گھر میں ماشاءاللہ اس چھوٹے سے ہمارے گھر میں آئے ماشاءاللہ بہت شکریہ ملوں گے آپ سے نیکس ویکنڈ کچھ نئی باتوں کے ساتھ کچھ نئی جگہوں پہ تب تک رکھیں اپنے ساتھ دوسروں بہت سارا خیال اور حسد مچ کیجئے ماشاءاللہ بولیگا اللہ